اسلام علیکم دوستو دوستو ترکش ڈراما ارتگل غازی کے چرچے اس وقت پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں لیکن آخر بھارت اس ڈرامے سے اتنا کیوں جھرتا ہے اور بھارت کے جو پنڈیت ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور آخر موڈی حکومت اس ڈرامے سے کیوں ڈری ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ مجود بیل آئیکن کو دوبالنے تک آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بقائد کی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہندو پنڈیت اس چیز سے کیوں خوبزد ہیں دوستو اس ڈرامے نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس ڈرامے نے مقبولیت حاصل کر لی ہے اسی دوران ہندو پنڈیت اس چیز سے خوبزد ہے کہ کہیں اس ڈرامے کی وجہ سے غزبہ ہند تو شروع نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستو کشمیر میں تمام مسلمان جو ہیں ان میں جہاد کا جنون سوار ہو گیا اس ڈرامے کو دیکھ کے اور اسی دوران موڈی حکومت بار بار کوشش کر رہی ہے کہ اس ڈرامے کو انڈیا میں نہ لائے جائے اور مسلمانوں تک نہ بچائے جائے اسی دوران موڈی حکومت نے کیبل پہ اس ڈرامے کو دکھانے سے منع کر دی ہے اور کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ بھی بند کر دی گیا اس ڈرامے کی وجہ سے کیونکہ لوگ اس ڈرامے کو ان لائن دیکھنے لگ گئے تھے اور جس کی وجہ سے موڈی حکومت نے انٹرنیٹ کی سرویس بھی کشمیر میں ختم کروا دیا ہے کیونکہ دوستو کشمیر میں جتنے بھی مسلمان ہیں اس ڈرامے کو دیکھ کے جہاد کا جنون ان کے سر پہ سوار ہو گیا تھا اور اسی دوران ہندو پندے اس چیز سے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے غزوہ ہندو نہیں چھڑ سکتا تو بہت سارے سوال اڑتے دے تو دوستو مسلمان ہونوں کے ناتے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور بھارت میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے آپ کیا پغام دینا جاتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حصہ ضرور پڑھائیں چینل پہ نہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ